محمد عمیر حضر تاری وحکینٹ سے عرض کر رہا ہوں میرا نگرانے شورا اور حاجی عبدالحبیر تاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ لوگ مدینہ شریف اور مکر شریف جاتے رہتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی حجرِ عصبت کو بوسہ دینے کی ثابت حاصل کی ہے شزاک اللہ خیرہ حجرِ عمیر وحی کا سوال ہے حجرِ عصبت پہلا تو سوال یہ تھا کہ کونسا جانور تو چلیں قربانی یہ بھی ہمارا موضوع ہے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں اب یہ آپ میرے سے تو سوال کریں گے ابھی تو ہم نے تو عبدالحبیر بھائی کو بلایا ہوا ہے آپ بھی جواب دے دیں میں بھی جواب دوں گا ایک دن ہوگا کہ میں یہاں ہوں گا اور آپ یہاں ہوں گے نگرانے شورا کے ساتھ اب ایک سلسلہ کریں گے کیونکہ یہ ماشاء اللہ روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو بلائیں گے تو ایک سلسلہ ایسا نیت ہے مجلس نے حکم فرمایا کہ میں انشاءاللہ پہ نگرانے شورا سے اس بارے میں سوالات کرلوں گا انشاءاللہ اس میں پھر ہم جی بھر کے نگرانے شورا سے سوال کریں گے یہ کونسا جانور آپ قربان کا نفسر کرتے ہیں اچھا آپ کا تو بڑے برسوں کے بعد یہاں جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اصل پہ قربانی تو ہوتی تھی ہم نہیں ہوتے تھے لیکن قربانی تو ہم یہاں کرواتے تھے کیونکہ بھائی پہلے والد صاحب تھے تو والد صاحب اور بھائی وغیرہ اکبالی صاحب بھی ماشاءاللہ کئی سالوں سے آتی رہے اب پچھلے دو تین سالوں سے ابو کی طبیعت ایسی نہیں تھی تو ہم حج پہ پھر ان کو ارز کیا تھا کہ آپ نہ آئیں تو باقی یہ کہ قربانی تو ہوتی ہے اور گائے اور بڑا جانور اور بکرے وغیرہ قربان ہوتے ہیں تو اس بار یہ کہ اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اپنے اس بار ہاتھوں سے قربان کرتے ہیں عبداللہ بھائی نے کہ اس طرح کے جانور لیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں عید قربان آئی ہے عید لائی مومن و عیسان کا پیغوم غیئی عید لائی مومن و عیسان کا پیغوم غیئی عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے ہیدے قربا آئی ہے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں الحمدللہ قربانی کا جانور جو ہے خوشش کرنی چاہیے کہ فربا لیں اچھا لیں تو اللہ کی رحمت سے یہ جانور لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کریں گے گھر والوں نے ام نے بھائی وغیرہ نے مل کر دو بڑے جانور لینے تھے تو ایک ام نے سوچا کہ بڑا لیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربانی کریں اور جو چھوٹا جانور ہوگا اس میں انشاءاللہ ہماری فیملی کے جن کے حصے ہوں گے اور انشاءاللہ نیت ہے کہ سیدی غوث عاظم رضی اللہ عنہ طرحوں کے نام کی قربانی بھی کریں ہمارے مرہوم والدین کے نام کی بھی قربانی کریں تو جن کو اللہ نے نوازا ہے یہ وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا دل کیسا ہے اس کی نیت کیا ہے یقیناً بڑا جانور لیتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں پر جو ہے وہ روپ جمائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنا قیمتی جانور لی اللہ مجھے بھی اخلاص دے ویڈیو بناتے وقت مجھے بھی خیال آرہا تھا کہ ہم بنائیں یا نہ بنائیں لیکن نیت یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے اور نبی پاک علیہ السلام نے یاد رہے کہ بکرائید میں امتیوں کے نام پر یعنی اپنی امت کے نام پر قربانی کی تھی تو اے امتیوں جن کو اللہ نے نوازا ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربانی کریں اور یقیرن نبی پاک کے نام کی قربانی بظاہر نبی پاک کو گوشت یا خال تو نہیں پہنچتی ہماری محبت پہنچتی ہے گوشت تو یقیرن پیارے آقا کی امت میں انشاءاللہ تقسیم ہوگا تو بہرحال یہ ایک تو آپ کو بتانا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ لازم میں نے کب بکرائید یہاں کی تھی بڑے عرصے بعد یہاں کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ کرے اگلے سال پھر حج نصیب ہو پھر وہاں بکرائید کرنا نصیب ہو تو قربانی پہلے بھی ہماری یہاں ہوتی تھی لیکن ہم نہیں ہوتے تھے اس بار قربانی کے دنوں میں ہم یہاں ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی جتنے مسلمان اس بار سنت ابراہیمی ادا کریں سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو انشاءاللہ نیت کریں کہ جن جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ نبی پاک کے نام کی قربانی کریں بہترین جانور لیں اور اخلاص کے ساتھ لیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ ہماری واوا کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ لیں کہ ہمارا جانور دیکھ کر اور لوگ بھی لیں تو اس میں کوئی حرد نہیں ہے اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور کسی مسلمان کی بد گمانی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اس سال جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمائے بے شک افضل قربانی وہ ہے جو زیادہ قیمتی اور فرمائے اللہ نیتوں کا اخلاص نصی فرمائے اچھا عبدالنبی بھئی یہ جو شروع میں اتنے سارے جانور آپ نے نہیں ہے یہ میں وزات کرنی تھی اچھا وہ میں نے خیر اس میں کہہ دیا کہ ہم نے دو ہی جانور بڑے دو کرنے بکرے کچھ کریں گے تو یہ ہمارے نہیں تھے سب میں ہماری بلڈنگ میں ظاہرے کے سارے لوگ کرتے ہیں تو وہ پوری منڈی سی بن گئی ہے تو چینل والوں نے سب کی ویڈیو بنا دی تو اچھا ہوگیا آپ نے سوال کر لیا ہمارا یہ ایک جانوری تھا اور ایک بکرہ تھا ابھی مزید کچھ چیزیں لینی ہیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گی ماشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علا محمد اچھا میں قربانی کے تعلق سے مزید آپ سے سوال کروں امیر بھائی کا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں حجر اسوت کو بوسا دینے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا آپ نے حجر اسوت کو بوسا دیا جی جی الحمدللہ حجر اسوت کو اللہ کی رحمت سے کئی بار بوسا دینے کی سعادت ملی اصل میں پہلے جیسے میں نے کہنا نائنٹیز میں اتنا رشنی ہوتا تھا اب تو ماشاءاللہ رش بہت بڑھ گیا تو اس زمانے میں موقع مل جاتا تھا اچھا ان دنوں میں اب یہ ہے کہ جیسے آف سیزن ہے محرم میں اگر آپ چلے جائیں جس کو آسانی ہو سفر میں چلے جائیں حج کے فوراں بعد محرم سفر میں یا شوال میں کوئی اگر پوسیبل ہو بارہ پندرہ شوال کے بعد تو رمضان کا سیزن جب ختم ہوتا ہے تو ان وقات میں اور پھر اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو پبلک ٹائمنگ سے ہٹ کے جانا پڑتا ہے تو مل جاتی ہے الحمدللہ حاضری یہ عرض کرتا جلو حجرِ اسود کو بوسا دینا یہ سعادت کی بات ہے سنت بھی ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹ لب مبارک حجرِ اسود کو مطلب کہ حجرِ اسود نے میرے آقا کے ہونٹوں کو بھی چومائے حان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسود کا بوسا لینا چومنا یہ سنت ہے لیکن یہ یاد رکھئے جو کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے اور لوگوں کا ایک حجوم ہوتا ہے نا حجرِ اسود پر اور لائن لگی بھی ہوتی ہے ایک کنن سنت ہے لیکن مسلمانوں کو عذیت دے کر تکلیف دے کر حجرِ اسود کو بوسا لینے کی اجازت نہیں مطلب منہ کیا گیا یہ تو تکلیف دینا ہے بگیر تکلیف دیئے بگیر حق تلفی کیے لوگ یوں مار رہے ہیں یوں دھکے مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لوگوں نے اس کو وہ بنا لیا ہے کہ اگر حجرِ اسود کو بوسا نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے بغیر بوسا دیا آگئے تو پوچھتے بھی ہیں بوسا دیا کہ نہیں دیا کار کردے کی دینے پڑتی ہے تو وہ بوسا دیتی پھر فون بھی کرتے ہیں تو ابھی جیسے امیرِ اسود کو چومنا یہ سعادت کی بات ہے لیکن مسلمانوں کو پرزنی کرنا دھکے نہیں دینے ان کے ساتھ دھکم پیل نہیں کرنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عجرِ اسود کو بوسا دیتے وقت کچھ اس طرح کا دیکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمائے تھا یہ وہ مقام نہیں جانا طاقت کا مظاہرہ کیا جائے یہ عجزی کا مقام ہے ان کے ساری کا مقام ہے تو اللہ خیر فرمائے اور اللہ کرم کرے اور ہم سب کو بار بار حج کی سعادت دے بار بار میٹھا مدینہ دے گا جی کول دیں عبدالحبیب بھائی اور نگران شہدہ آپ دونوں سے پوچھنا جی ہے کہ تواف کے دوران آپ کون سے ذکر ازتار کرتے ہیں اور کون سے کلام تواف کے دوران سننا پسند کرتے ہیں کچھ سوال اعتماری رہنوائی فرمائے میرے تو صوبہ لگتا ہے کہ شاید ناظرین ہی کر لیں گے جی 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 آپ فرمائے تواف کے دوران امیرہ علیہ السنت سے یہی سیخہ کے مناجات اگر آپ کو کچھ یاد ہیں تو وہ پڑھی جائیں باقی امیرہ علیہ السنت نے جو اپنی تواف رفیق الحرمین کتاب میں تواف کے چکر کی دعائیں لکھی ہیں سبحان اللہ اگر وہ واقعی سمجھ آئیں اس کو ترجمہ پڑھ لیں اور اس کو یاد ہو جائیں تو اس کا لطفی اور ہے ورنہ پھر یہ کہ آپ ذکر و اسکار کرتے رہیں درود پاک پڑھتے رہیں تو یہ کیفیت پر ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ذکر کونسا کلام کیا دل چاہتا ہے تو کلمہ طیبہ کبھی اور اتکا بھی کئی بار موقع ملا پھر اس کے بعد درود پاک سات چکر کے لیے اگر آپ سات وظائف کر لیں تو اس سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت کے سات چکر بھی یاد رہ جاتے ہیں تو جیسی اس وقت کیفیت امیرہ علیہ السنت کے ساتھ جب تواف کی سعادت ملی تو مناجات چل رہی تھی اور عشقباری تھی کیا منظر تھا وہ بھی سبحان اللہ وہ ایک اپنی سبحان اللہ ایک اپنی یادیں ہیں مناجات کے لیے امیرہ علیہ السنت نے ایک بڑی پیاری تربیت فرمائی چونکہ ذمہ داران بعد میں بھی دیکھیں گے ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں دعایا کلام پڑھ رہے ہیں یعنی جس کو ہم مناجات کہتے ہیں تو اس پہ بڑی پیاروں نے تربیت فرمائی کہ آواز ہمیں اتنی رکھنی ہے کہ جس سے آس پاس چلنے والوں کو تشویش نہ ہو اتنی بلند آواز نہ ہو جائے کہ لوگوں میں تشویش ہو تو آپ پڑھیں ایسی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے ساتھ اگر ایک دو افراد ہیں تو چلے پس ان تک آواز ہو کوئی بہت بڑی آواز میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے یہ خیال رکھا ہے عبدالعبی بھائی اب چلتے ہیں کچھ میرے بھی سوالات مزید ہیں یہ بتائیے تو ابھی یہ جو بیئے تھی اس میں میرا خیال شاید آپ کی پوتی بھی تھی مشکات مشکات بھی تھی مشل بھی تھی دونوں ماشاءاللہ پوتیاں تھی تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی عمر پوتی کتنی ہوگی بالکل ایسا ہے اس وقت کا کوئی واقعہ یا منظر یاد ہو پہلے تو میں آپ کو قربانی اور حج اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں یعنی پہلا حج جو میں نے 94 میں بتایا تو ہمارے اس زمانے میں کافلے میں جوانی تھی احمد بھی بہت تھی شوق بھی بہت تھا تو اس میں کیا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ پورے کافلے والوں کی قربانی ہم نے لے لی کہ بھئے ہم آپ کی قربانی کریں گے ہم تین اسلام بھئے تھے اور ہم گئے وہاں پر جہاں پر قربانی ہوتی ہے جو حلاقہ ہوتا ہے تو تقریباً مجھے خیال ہے 47 یا 49 جانور تھے تو ہم تین اسلام بھئے اپنے ہاتھ سے کٹے تھے تو وہ ایک واقعی منظر تھا بکرے تھے اور پھر وہ ایک جذبہ تھا قربانی تو وہ الحمدللہ کیا اور اس میں پھر کچھ ہم بکرے لے کر بھی آئے اور اس کا گوش بھی پھر بعد میں جو بھی کھانے کی اور ترقیب بنی یہ تو ایک یادگار وہاں کی ہو گئی اور جو بچپن کی آپ بتا رہے ہیں تو یقیناً چھوٹے تھے تو ہم خاردر میں رہتے تھے اور آپ کو پتا ہے وہاں اب بھی اور پہلے بھی میلہ ہی لگتا تھا کہ بچے بچے جانور لے کر گلیوں میں نکلنا اور سب پھر چارہ خلانا تو مجھے بھی بہت شوق تھا میں بھی چارہ لے کر آتا تھا اور ان کو کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے بکروں کو اور بڑے جانوروں کو رات گزاری کے بھی بکروں جانوروں کے ساتھ ہاں وہ رات تو پھر خاردر میں کونس ہوتا ہے اس ایریا میں کونس ہوتا ہے وہاں تو ساری رات بچے ان کے ساتھ ہی گزارتے تھے اور ساری ساری رات منڈی جانا اور کئی کئی دن جانا جانور ڈھونڈنے کے لیے یہ سارے شوق کی ہے پھر کئی سالوں سے چونکہ اب یہاں ہیں ہی نہیں تو اب یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی تو اس میں ایک واقعہ مجھے دو واقعہ یاد ہیں ایک واقعہ تو یہ تھا کہ ہمارا جانور بھاگ گیا تھا اور وہ بڑا شور مچا اور سارے لوگ گئے اور پتہ نہیں کہاں دور چلا گیا آخر ہم سے تو چھوٹی گیا کچھ لوگ زخمی بھی ہو تھا ابھی بڑا آسٹریلین بیل تھا بہرحال پھر کچھ لوگ اور پکڑ کے لائے تو یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور ایک واقعہ جو ہے وہ قربانی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے خاندان میں ہوا تھا تو میں نے کوشش کی اس کی ویڈیو مل جائے کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے وہ ویڈیو دیکھی تھی اب وہ شاید نہیں ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ہماری خاندان میں شادی تھی ہم خارہ در میں رہتے تھے تو ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا اچھا وہ اونٹ بھاگتے 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 ہماری جو بلڈنگ کا گیٹ تھا نا اس کے آگے نیچے آگے لے لیا یعنی اب اس کو جتنی کوشش کر لی شادی ہماری بلڈنگ میں شادی تھی سارے میمان آئے ہوئے تھے سب کو شاید ہال میں جانا تھا اور اونٹ گیٹ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو بچے کیسے نکلیں فیملی کیسے نکلیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اونٹ کے اوپر سے باقاعدہ جو ہے نا بچوں کو اٹھا اٹھا کے یوں پار کروایا گیا اور شاید اس اونٹ کو وہیں زبا کرنا پڑا یعنی وہ اونٹ ایسا پاگل ہو جاتا ہے کبھی کہ وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کو نہیں کر سکا کوئی ہلا ہے پھر آخر اس کو وہیں زبا کیا اور اوپر سے بچوں مجھے بھی اسی طرح جو ہے نا پارسل کے طور پر ایک گیٹ سے آپ کی باتوں سے جو نا ایک فیلنگ آ رہی ہے یہی ہونٹ ہے جسے آپ بعض وقت بچہ بھی چلا لیتا ہے ایسا ہی ہے بچہ بھی چلا لیتا ہے اور یہی ہونٹ ہے جسے شاید سب مل کر اٹھا بھی نہ سکیں جیسے انہوں نے بلکل ایسا ہی ہے یہ نا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے مسخر کر دیا ہمارے قبضے میں دے دیا یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہمیں ان پر قابو دے دیا کہ ہم انہیں چلا رہے ہیں کل جانور جس کی ویڈیو ہے اس کو ہماری مشکات بھی چلا رہی تھی لیکن وہ جانور ایسا ہے کہ اگر وہ بپھر جائے تو ہم دس آدمی نہ روک سکیں کونہ مشکل ہو جائے گا کسیب جائے گا سب کو یہ نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے یہ ہماری کئی جگہ پر ہماری اپنی بے بسیوں اور ہماری کمزوریاں یہ بھی بندے پر ظاہر ہو جاتی ہیں جو کہ کرونا نے ہمیں کتنا بے بس کیا ہوا ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس پر انسان کی اپنی بے بسی آ جاتی ہے بے کسی آ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے رب کی قدرت و اپنی رب کی رحمت کو یاد کرے کہ اس کے رب نے یہ چیزیں اس کے حوالے سپورٹ کر دی اور اس پر اس کو قبضہ دے دیا قابو دے دیا اور وہ اس کو جس سواریاں ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں جہاز کو دیکھئے اڑا ہوتا ہے وہی ہوا چلتی ہے اور جہاز کو کہاں کے کہاں اڑا کر پھیک دیتی ہے اور ایک چھوٹا سا پرندہ جہاز کے پروں میں پھس جاتا ہے اور جہاز کا ایک پرندہ پورا جہاز تباہ کر دیتا ہے اور یہ برڈ جو ہٹ ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے جہاز کے لیے اور یہ نارملی یا تو لینڈنگ کے وقت ہوتی ہے یا ٹیک آف کے وقت ہوتی ہے اور اس پر بھی آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی صفائی کا بہت تعلق ہے ائرپورٹ کے قریب جو ہے یا تو آبادی نہیں ہونی چاہیے اور اگر آبادی ہے تو وہاں صفائی بہت ہونی چاہیے اگر وہاں گندگی ہے تو پرندے آئیں گے اور جو پرندے آئیں گے تو جہاز کے ٹیک آف کے لینڈنگ میں ٹکرانے کا روجان زیادہ ہوگا اس پر باقاعدہ پوری ایک تھیوری ہے کہ اس کے لیے اتنے دور تک کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کئی ایسے شہر ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاز برڈ ہٹ کر جاتا ہے یہ میں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہ ایک پوری لوجیک سائنس ہے سائنس ہے پوری کیونکہ برڈ ہوتی وہاں ہیں جہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہو یا کچرا وغیرہ ہو تو ائرپورٹ کے قریب اس لیے زیادہ آبادی نہیں رکھنے اور اس کے لئے اگر آبادی ہے تو پھر وہاں صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے اور کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ برڈ ہٹ آپ کراچی میں ہمارے ائرپورٹ پر کئی بار ہوتے رہتے ہیں واقعات آپ نے دیئے تصویر ہاں یہ میں نے دیئے یہ تصویر خیچی تھی ہمارے غالباً بلال بھائی نے اور ہمیں نہیں پتا تھا ہماری یہ پکچر خیچی گئی ہے لیکن یہ بعد میں دی تھی اور یہ واقعی کیونکہ اس وقت جو خوشی کا سماعہ ہے یہ پہلا آج تھا دوہزار انیس دوہزار اٹھارا دوہزار اٹھارا یعنی امیرہ اللہ سنت کے ساتھ میرا تو واقعی زندگی کا پہلا سفر تھا اور بلیف کریں ناظرین میں اس سفر کو تو اتنا مس کرتا ہوں یعنی میں کئی بار آئی سب نین سے اٹھ جاتا تھا سو کے اٹھتا تھا اور لگتا تھا کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا واقعی ہم مکہ میں کیا واقعی ہم حچ پر رہے ہیں کیا واقعی ہم مدینہ میں کیا واقعی ہم امیرہ اللہ سنت کے ساتھ ہیں انبلیویبر اور میرا خیال ہے یہ ہماری منہ روانگی کا وقت یہ سواری تو نہیں تھی یہاں سے بلکل قریب تھا پہ منہ اور ہم یہ سمجھ لیں حچ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں بلکل تیار ہو کر ملے سنت کتنے آپ کو دیکھیں حفظ بشاہد و فریشنزار آ رہا ہے ماشان اللہ سبحان اللہ اچھا میں ایک بول نہیں کر رہا تو امیرہ سنت کا روزہ تھا جی آپ نے رکھ لیا تھا روزہ امیرہ سنت نے روزہ رکھا تھا یا مطلب مینہ جا رہے ہیں ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ نہ رکھیں لیکن ہم نے سنت نے روزہ رکھ لیا تھا الحمدللہ اور وہیں جا کر پھر مینہ میں افتاری کی سعادت حاصل کی بڑی پیاری یہ اس کو کہتے ہیں خوش گوار یاد ہے ہنڈر پرسنٹ خوش گوار یاد ہے پیر صاحب کے ساتھ حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب ہوں اور مکہ کی گلیوں میں پیر صاحب کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ مینہ جا رہے ہیں تو اس کی ایک اپنے ہی لطف اور سرور ہیں کال دیں تو حجی صاحب کے بارگاہ میں عرض یہ مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا اس کے بارے میں تھوڑا بتا جی اصل میں ایسا نہیں ہے یہ مشہور ضرور ہے لیکن حج فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں تو جس پر حج فرض ہوگا اس کی شرائط پوری ہوں گی تو اس پر حج فرض ہوگا کئی ایسے عمرہ کرنے والے ہوتے جن کے پاس حج کے اسباب ہی نہیں ہوتے جب تک اس کے پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو حج فرض نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود وہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور حج کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے حج کر لینا چاہیے اور ویسے میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کام آئے گا آپ کو کہ آپ جتنی عمرے کر لیں حج حج ہے اس کی باتی ہو اس کو کمپیر آپ کر نہیں سکتے میں نے بیس بیس عمرے کرنے والوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یا رہے ایک بار کیا تھا یا کیا ہی نہیں ہوتا میں نے کہا حج کرو حج کرو حج حج ہے یقین کریں کیونکہ اس میں ایک لوجک ویسے تو بہت ساری سراہات کے ساتھ جو فضائل قرآن و عدیث کے ہیں مغفرت کے وعدے ہیں حقوق العباد کے معاف کرنے کی وہ تو ایک الگ بشارتیں ہیں ایک جو بندگی والا معاملہ ہے نا عمرہ آپ کے ہاتھ میں آپ آج کر لیں آپ کل کر لیں آپ آج تواف کر لیں کل صحیح کر لیں حج میں آپ کو جہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے آپ نے جہاں پہنچنا ہے پہنچنا ہے آپ کی طبیعت ہے نہیں ہے آپ پہنچ گئے تو نہیں نکلنا ہے مغرب کا وقت ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے عرفات میں آپ نے عشاء کے وقت میں جاکے مزدلفہ میں پڑھنی ہے یعنی وہ بددگی جو ہے نا انسان فیل کر رہا ہوتا ہے کنٹرول ہے اور میں اس کے کنٹرول کے تحت حکم کا بندہ بن کر چل رہا ہوں مزدلفہ میں وہی پتھریلی زمین پہ سونا ہے وہاں واشروم پہ رش ہے تو رش ہے آپ نے وہی رات گزارنی ہے وہی آپ نے دعائیں کرنی ہے یہ کمال ہے چار پہ وہ جو احرام باندھ کے رکھنا ہاں رکھنا ہے توافع زیارہ کرنا ہے تو وقت کی اندر کرنا ہے پھر توافع رخصت کرنا ہے پھر رمی کرنی ہے تو جتنا بھی رش ہے اگر آپ نے ٹائم ہے تو آپ نے جانا ہے اس ٹائم کے اندر سبحان اللہ پھر مدینے کی بات ہے راتیں بھی مدینے کی سنا دے یار جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخب ہے تیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کر کوئی اس زخم کو سنے کی تو والات میرے پاس تو ہیں آپ سے کرنے کے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ